سندھ میں دفعہ 146 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی آئید آج سے 12 محرم تک پابندی آئید رہے گی محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پابندی آئید کی گئی بچوں بزرگوں اور صحافیوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا حمد اشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرت بتائی کہ اس پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے کیا کاروائی ہوگی اشرت سے غالباً رابطہ منگتا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی آئید ہے آج سے 12 محرم تک یہ پابندی آئید رہے گی اور محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے اس پابندی کو آئید کیا گیا ہے جبکہ بچوں بزرگوں اور صحافیوں کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا تو سندھ میں دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی آئید کر دی گئی ہے محرم الحرام کی وجہ سے یہ میز لیا جا رہے ہیں 12 محرم تک یہ پابندی آئید رہے گی اور محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اس پابندی کا نفاظ کیا گیا ہے اشد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اشد بتائیے گا 12 محرم تک یہ پابندی آئید کی گئی ہے خلاف ورسی پر کیا کارروائی ہوگی جی بلکل دیکھیں سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید کر دی گئی ہے 6 محرم الحرام سے 12 محرم تک موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کا پابندی آئید رہے گی اور یہ دفعہ 144 کے تحت پابندی آئید کی گئی ہے محکمہ داخلہ سندھ نے اس حوالے سے بقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پابندی آئید کی گئی ہے جبکہ پابندی کے سفارش آئی جی سندھ کی جانب سے کی گئی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق بچے، بزرگ اور صحافیوں کو پابندی سے استثنہ ہوگا جبکہ اس خلاف فردی کے اوپر جو بھی علاقہ S.H.O ہے وہ اس حوالے سے کاربائی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شدہ آپ کا تو کراچی میں دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی آئید کر دی گئی ہے محرم الحرام کے حوالے سے یہ میرز لیے جا رہے ہیں اور بچوں، بزرگوں اور صحافیوں کو اس پابندی سے استثنہ ہوگا